روحید چچو کی جو ویکڑ اڑائی ہے نا دو آؤٹ سوئنگر ڈال کے پھر وہی والا سپیل ڈالا سیم وہی پرنس بھئی لو جن ابابر آدم کی کمپیر میں آگیا ہے شب منگل اب دیکھ لو یار یہ ابابر آدم کا کمپیر کرے گا بندہ ہے شب منگل بتیس بولہ پر دس سن بنائے اس سے تو ویسے وہ تھر تھر کام پر آتا تھا کہ کیا کروں گا اس پی ایسے راکے سلام علیکم ابابر آدم احمد خان اور حاضر ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جو ویڈیو وہ پاکستان اڈیا کو لے کیا ہے ایک جو میچ ہوا تھا جس کا عزلوں سے انتظار کیا تھا اور اس میچ میں ہوا کیا اتنے انتظار کے بعد ایک ایک دن ہم نے گنا لوگوں نے کہ یار دو سپمبر آنے والا دو سپمبر آنے والا ہے فائنلی اللہ اللہ کر کے وہ ڈے آیا اور جب آیا ہے تو اس میں پاکستان شافریدین نے جو سٹارٹ لیا ہے نا چوتھے آور میں ہوئے 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 روحید چچو کی جو ویکڑ اڑائی ہے نا دو آؤٹ سوئنگر ڈال کے پھر وہی والا سپل ڈالا سیم وہی دن ہو گیا تو اس میں جو کولی کا ریاکشن تھا نا وہ یوں یار اس کی تو مطلب کے لگا دی اوارڈ آج پھر شاہی شافریدین ہے اس کے بعد ہوا کیا روحید کولی بھی سیم تو سیم ہی ویسے آؤٹ ہوا انسائیڈ آج لگا اور آؤٹ ہو گیا تھا مطلب کہ پاکستان نے بڑا ہی زبردست شاندار قسم کا آغاز کیا تھا لیکن ویسا جو نا کچھ ریسپونس آگے سے کمپلیٹ نہیں ہوا بارش نے سارا مزہ کر دیا سارے لوگ اتنے دن تنظار کر رہے تھے کہ کچھ تو رزلٹ نکلے گا یا ہم آریں گے یا وہ آریں گے یا وہ لوگ چپ ہوں گے یا ہم لوگ چپ ہوں گے ایک جذبہ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کو لے کے جو بڑے دنوں بعد مطلب ایک میچ ہوتا ہے مددوں کے بعد ایک میچ ملتا پاکستان انڈیا کا اس میں یہ والے سین ہو جاتے ہیں کبھی بارش آتی کبھی کچھ ہوتا ہے اور جو بات کریں گے کہ پاکستان یہ ایک ٹوٹل بیٹنگ لائن اپ کی جو پاکستان کے شہینوں نے جو پیس اٹیک ورلڈ بیسٹ پیس اٹیک جو نا اس نے جو آج کر کے دکھا ہے ایک دفع پھر سے پروف گیا ہے شہین نے راوف نے نسیم نے شاندار سپل ڈالا یار مطلب کہ انبلیویبل جو نا انپلیویبل تھا روہد شرما کے ملکل اور کولی کے لیے شبمن گل پرنس بھائی لو جی بابرازم کمپیر میں آگیا ہے شبمن گل اور دیکھ لو یار یہ بابرازم بابرازم کمپیر کرے گا بندہ شبمن گل تو بتیس بودوں پر دس سن بنائے اس سے تو بیسے وہ تھر تھر کامپ رہا تھا کہ کیا کروں گا اس پیس اٹیک کے سامنے اور بلاخر وہی ہوا کہ اس نے وکڑ دی دی اور وہ بھی بولڈ اور رفتار روف کیا کہ کون کھیل سکتا ہے انڈین سپلیر تو بلکل بھی نہیں ہے ایک بندہ تھا بیراد کولی وہ شہین سے اس کو نکال دیا ہے اور تو جو ہے اس کے بعد مزے کی بات ہے کہ پیس اٹیک نے اپنا اچھا پرفوم کیا لیکن جب سپن کی باری آئی تو سپن سے وہ کچھ آس ہوا نہیں ہے اور میرے خیال میں یہاں پہ بابرازم نے بڑی گلتی کی ہے دیکھیں چودہ پندرہ آور سے لے کے پینتیس چھتیس آور تک لے گئے سپن کو اتنا لمبا آپ نے جو پیریڈ لگایا ہے سپن کا اس میں ہمیں کیا ملے گا کچھ نہیں دو سو رن انہوں نے ڈال دی ہیں یعنی کہ ایک سو سینتیس رن ایک سو سینتیس رن سپن نے ڈالوائیں پاکستان ٹیم کو اور کوئی ویگر نہیں نکالا ہے جبکہ اس کے عوضہ اگر ہم پیس � سپن کو دیکھیں تو انہوں نے ایک سو تیس رن دی ہیں وہ بھی تیس آورز میں نہ کہ بیس میں اور انہوں نے دس پیگر نکالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سپن لگ نہیں رہیتے تو آپ بیچ میں ہی روف کو لے آئیں ضروری نہیں کہ وہ اینڈ پہ جا کے آور گئے گا آپ پہلے ہی گیم کو فنش کر دیں ختم کر دیں وہاں پہ روف کو لگائیں شہین کو لگائیں جب پانڈیا نکل جاتا یا اگر اشان کیشن کی ویگر نکل جاتی تو پاکستان وہاں سے جیت جاتا یہاں تک ن نوبت ہی آئی تھی خیر جیسا بھی ہوا ایک ٹوٹل سیٹ ہوا اب انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بچ کے اور وہ پبلک تھی ریاکشن چلتے ہی رہتے ہیں سب کو پتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان ٹارگٹ بھی نہیں تھا مانتے ہیں باکستان پاس ایک اچھی بیٹنگ لائن اپ لیکن اس میں سب سے زیادہ فرم میں باگر آدم تھے باقی اور افتی مہنی ہے چچا جن بچوں کو جو پیٹا ہے اس کے بعد ان کا فرم بحال تھا ل لیکن کہ اتنا آسان بھی نہیں تھا دو سو ساٹھ ستر رنز اتنے کم بھی نہیں ہوتی اوڈائز میں اور کوئی بھی بولنگ کوئی بیچھی بولنگ اس پر جو ہے نا سٹرگل کروا سکتی ہے بیٹنگ لائن اپ کو جو ہے نا اس کو مشکل دکھا سکتی ہے اور ڈیفینڈ کر سکتی ہے اپنے ان رنز کو تو اتنا نورول بھی نہیں تھا اتنا اچھا بھی نہیں تھا لیکن جس طرح پاکستان کی بیٹنگ لائن تو فیور پاکستان کو قرار دیا جا رہا تھا کہ پاکستان جیتے گا اور چلیں میچ ختم ہو گیا اب اس میں ایک ایک پوائنٹ مل گیا ہے پاکستان کو انڈیا کو پاکستان الحمدللہ کالیفائی کر گیا ہے بڑی چیز یہ ہے اور اب جو ہے نا انڈیا کو اس میں لوس ہو سکتا ہے اگر وہ نیپال سے ہار جاتے ہیں تو وہ سوپر فور سے باہر ہو جائیں گے اور وہ چپیڑ پڑے گی جو جو کسی کو نہیں پڑی بڑی ٹیپ ہوگی جو فیورٹ کرا دی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ اور وہ پہلے راؤنڈ سے باہر جائے گی تو پھر بڑ ہم نے ایسا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انڈیا سے فائنل ہو اور فائنل میں ہم انڈیا سے کھیلیں تاکلا مضبوط ہو اس میں مزہ آئے یہ نہ ہو کہ کوئی بنگلہ بیسری لنکا آگیا ہے مزہ نہیں آئے گا فائنل کا اور چلیں ویسے رشیز کرتے ہیں ٹیم پاکستان کے لیے ویسے رشیز کرتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے سارے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا اور ایک چیز آپ چینل کو سبکرائب کر لیں یار میں ویسے ویڈیوز بناتا ہوں لیکن آپ کا حق بنتا ہے جب بھی آپ میری چینل پہ آئے آپ کے سامنے میں بائی چانس آ جاؤں آپ کا کام بنتا ہے چینل کو فوراں سے سبکرائب کر کے بھی سائیڈ پہ لگ جائیں بس ٹھیک ہے چینل کو سبکرائب کر لیں یار ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ